بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں عمیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جب ہم لائیں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ نائنٹین زیرو ایک اور اس کے آج ہم اوبجیکٹیو اور اس کی ڈیفینیشن کو سٹیڈی کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ بنانے کا مقصد کیا ہے اور لیمیٹیشن کیسے ڈیٹرمنٹ کی جاتی ہے اور اس میں جو مختلف جو ورڈز آئیں گے اس کی ڈیفینیشن کی کلاس کے وہ جو سیکشن کے اندر ان کی کیا ڈیفینیشن ہے تو درستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ٹیٹ فا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں تو درستو سب سے پہلے یہ لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کے جو ابجیکٹیوز ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یہ لیمیٹیشن ایکٹ کیوں بنایا گیا اس کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے تو درستو ساب سے تھری سے بات ہے لیمیٹیشن ایکٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو متنازع امور ہوتے ہیں جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں جو رائٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ٹائم فریم کے اندر لے کرانا اور دوسری چیزی ہے کہ عدالتوں کے اندر جو لیمیٹیشن کی وہ جو ملٹیپل سٹی ہوتی ہے یا مقدمات کی جو بھرمار ہوتی ہے اس کو کم کرنا اس کو کروٹائل کرنا اس کو ختم کرنا تیسری بار یہ ہے جو لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوتے ہیں سستی کے اندر پڑے ہوتے ہیں قائلی کا شکار ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے رائٹس کو نہیں پہچانتے یا اپنا رائٹس حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر قانون عدالت اور حکومت ایسے بندے کی کوئی مدد نہیں کرتے چوتھی چیزی ہے کہ جو ڈسپیوٹ یا کوئی مقدمہ یا حق جو قانون میاد کی زد کی اندر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بندے کا جو حق ہے وہ ضائع ہو گیا یا وہ ختم ہو گیا بلکہ وہ حق جو اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے عدالت سے تو پھر قانون عدالت اور حکومت جو ہے اس کے کوئی مدد نہیں کرتے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور اور نہ ہی پھر وہ شخص اپنا رائٹ جو ہے وہ عدالت سے لے سکتا ہے اور قانون اور حکومت جب عدالت جب تعاون اسی شخص کے ساتھ کرتے ہیں کسی بندے کو حق دلوانے میں اسی کی مدد کرتے ہیں کہ جو ٹائم فریم حکومت نے مقرر کر رکھا ہے اس ٹائم فریم کے اندر جب بندہ عدالت کے اندر آ جاتا ہے تو دوستو میں سیمپلی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک میاد مقرر ہے اور اس میاد کی مطابق اس کام کو کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ہے ایک ریلوے کمپنی ہے انہوں نے ایک ٹائن ٹیبل دے رکھا ہے کہ صبح آٹھ بجے یہ ٹرین جو ہے یہ اس ٹیشن سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا ڈپارچر ٹائم جو ہے وہ صبح آٹھ بجے ہے اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی اس ٹرین کی ٹگڑ لیتا ہے ریزرویشن کرواتا ہے اور اور جس دن اس نے ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے یا ٹریول کرنا ہوتا ہے اس دن صبح پونے آٹھ کے بجے وہ ساڑھے آٹھ بجے وہ اس ٹیشن پہ پہنچتا ہے اور آکے دیکھتے ہیں گاڑی تو جا چکی ہے اب اس میں ریل بیو کمپنی کا حکومت کا یا جو اس کو ٹرین کا ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے اس کا کیا قصور ہے اب اس بندے کا رائٹ بنتا تھا کہ بھائی آپ ٹائم کی اوپر سٹیشن کے اوپر آتے اور آ کر اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھتے اور گاڑی آپ کو لے کر چلی جاتی اب اسی طرح جب کسی بندے کا کوئی رائٹ بنتا ہو یا کوئی Рائٹ انفرنج ہو گیا ہو یا کوئی اس کا ڈسپیوٹ ہو اس سے وہ tour بدلے عدالت اس کو حل کروانا چاہتا ہے تو گورمنٹ نے اس کے لئے ایک میاب مکرر کر رکھی ہے کہ بھائی اگر آپ کا یہ ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کی اتنی میاد ہے فلان ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کی اتنی میاد ہے فلان رائٹ آپ نے ایکوائیر کرنا ہوگا تو اس کا اتنی میاد ہے کہ یعنی کہ آپ نے اس میاد کے اندر آپ عدالت آو گے اپنا دعویٰ دائر کرو گے اپلیکیشن دو گے تو ہم آپ کا مقدمہ سنیں گے اگر آپ کا رائٹ بنتا ہوا تو ہم کو دلوا دیں گے اگر کوئی بندہ غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ عدالت کو آتے نہیں ہیں اور جب وہ جو ٹائم حکومت نے مقرر کر رکھا ہے کسی بھی ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے یا اس کو عدالت کے اندر لانے کے لیے تو وہ بندہ اس ٹائم کو ضائع کر دیتا ہے اور ٹائم کے بعد آتا ہے پھر حکومت کہتی ہے کہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اگر آپ ٹائم پہ آتے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے تھے آپ ٹائم پہ آئے نہیں ہوں ہم سے آپ مدد طلب کر رہے ہم جاؤ بھائی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے اور اس کا یہ منطب ہرگز نہیں ہے کہ اس بندے کا جو رائٹ ہے جس کا رائٹ انفرینج ہوا ہے یا جس کا رائٹ وائلٹ ہوا ہے یا ضائع ہوا ہے اس کا حق بھی ضائع ہو گیا اس کا حق ضائع نہیں ہوتا لیکن کہنے کا ممک سے یہ ہے کہ حکومت اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی کہ بھائی ہم آپ کو آپ کو جسٹس پروائیڈ نہیں کرتے آپ ٹائم پہ آتے تو ہم آپ کو رائٹ لے کر دے دیتے آپ ٹائم پہ آئے نہیں ہو آپ سوئے رہے ہو اور اس کے بعد آئے ہو ٹائم کے بعد آئے ہو تو ہم آپ کی مدد کرنے کے ایسے ایک قاسر ہیں لہٰذا آپ اس کے لئے وہ کوئی طریقہ آپ کو اگر آتا ہے تو اس کے مطابق لے لو اب مثال کی طور پر آپ نے ایک بندے کے ساتھ مارٹی کچھ کا ایگریمنٹ کیا اور اس کو دو سال کے لئے پراپرٹی دے دی اس کے لئے گورمنٹ نے ایک سپیسیفک ٹائم مقرر کر رکھا ہے اب وہ آپ کا جو مائدہ ہے وہ دو سال پورے ہوگے اب آپ کے پاس رائٹ ہے اس بندے کو کہو کہ بھائی آپ کا یہ زمین آپ کو واپس کرے اور آپ اس کی رقم واپس کرو اب آپ اس میں ٹال مٹال کرتے رہتے ہو اس میں آپ نے وقت بھی گزار دیا بجائے جو ٹائم انہوں نے وہ منشن کیا ہے وہ ٹائم سے آپ دس زیادہ زیادہ کر دیئے اور اس کے بعد عدالت آئے تو پھر عدالت کو آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی اور نہ آپ احمد کرتے ہیں نہ کانون کرتا ہے کانون تو میشہ اس بندے کا ساتھ دیتا ہے جو بندہ ویجلیٹ ہوتا ہے جو اپنے رائٹ کو پہچانتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا رائٹ وائلٹ کیا تو آئی شل گو ان کوٹ آئی ویل گو ان کوٹ تو اپٹین مائی رائٹ تو پھر عدالت کو شخص کی مدد کرتی ہے جو ویلن ٹائم آتا ہے اور کانون میاد کا مقصد یہ ہے کہ داموں یہ جو جو مختلف دعوے ہوتی ہیں جو آپ نے رائٹس لینے ہوتے ہیں جو آپ کی ڈسپیوٹس ہیں یا جو آپ کا کوئی معاملہ ہے جو آپ نے عدالت کے ذریعے سے حل کروانا ہے تو آپ نے ویڈن ٹائم حل کروانا ہے اگر آپ اس کو ویڈن ٹائم حل نہیں کروائیں گے تو پھر حکومت عدالت آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی پھر آپ کو پنچائت کے ذریعے یا جرگے کے ذریعے آپ کا وہ حق مرتا نہیں ہے لیکن اس میں اس حق کو لینے کے لیے نہ تو عدالت آپ کی مدد کرتی ہے نہ گورنمنٹ مدد کرتی ہے نہ کانون مدد کرتا ہے مطلب کہ اگر آپ کا کوئی رائٹ ہے وائلٹ ہو رہا ہے تو آپ نے ویڈن ٹائم عدالت کے اندر جانا ہے تو اس میں اس کا اوبجیکٹ یہ ہے کہ جو بندہ ویڈنٹ ہوتا ہے اپنے رائٹ سے اس کو رائٹ دینا اور جو بندہ اپنے رائٹ سے غفلت کرتا ہے یا وہ لیتا نہیں ہے یا وہ ٹال مٹول کرتا ہے یا وہ اس کو اس میں لاتا ہی نہیں کسی خاطر میں نہیں لاتا تو پھر گورنمنٹ اس کی یا عدالت یا قانون اس کی مدد نہیں کرتا تو پھر یہ داموں کو سکریم لائنڈ کرنے کے لئے ہر گورنمنٹ جو ہے یہ جتنے بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں ہر گورنمنٹ لاف لیمٹیشن مناتی ہے اور مقدمات کو پھر وہ لیمٹیشن کے اندر وہ لے کر آتی ہے کہ بھائی کہ یہ جو مقدمے ہیں ان کو اپنے اتنے ٹائم کے اندر اپنے سامٹ کرنا ہے اور جب وہ جو بندہ ٹائم کے بعد آتا ہے تو پھر عدالت اس کے کوئی مدد نہیں کرتی اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور اس میں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ عدالت اس کی مدد کرتی ہے کہ جو بندہ ان ٹائم آتا ہے عدالت اس کی مدد کرتی ہے جو ان ٹائم آتا ہے اور جو بندہ ان ٹائم نہیں آتا عدالت کے اندر پھر وہ کانونی میاد کی ذات کے اندر آ جاتا ہے لیمٹیشن کی ذات کے اندر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس بندے کا مقدمہ ٹائم بارڈ ہے یعنی کہ اس کا جو ٹائم گورنمنٹ نے مقرر کر رکھا تھا اس سے ایکسپائر ہو گیا اب یہاں اس کا مقدمہ عدالت کے اندر نہیں چال سکتا اس کا رائٹ مرتا نہیں ہے لیکن اس کا مقدمہ عدالت کے اندر نہیں چال سکتا حکومت اس کے ساتھ عدالت اس کے ساتھ قانون تعاون نہیں کرتا جو بندہ سویا ہوتا ہے یا جو بندہ غفلت میں پڑھا ہوتا ہے اس کا اب دوسرا ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیمٹیشن کا اطلاق کس وقت ہوتا ہے لیمٹیشن کا اطلاق اگر عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا اگر عدالت کے نوٹس کے اندر آ گیا تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی مقدمہ ٹائم بارڈ ہے تو اس کو ڈیسمیس کر دیگی اس کے علاوہ اگر عدالت کے نوٹس کے اندر نہیں آیا کسی ڈیفینڈنٹ نوٹس کے اندر لے کر آتا ہے تو پھر عدالت ڈیفینڈنٹ کے اپلیکیشن کے اوپر ڈسمس کر دے گی اگر اس وقت بھی نہیں آتا تو جس وقت فیصلہ ہوگا تو فیصلے کے بعد اس کو ڈسمس کر سکتی ہے اب یہاں ایک اور چیز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میاد کو ڈیٹرمنٹ کیسے کیا جاتا ہے تو میاد کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے دو تین تین طریقے ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں میں آپ کو وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ طریقہ ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے جب کوئی لا بناتی ہے کوئی ایکٹ بناتی ہے تو اس کے اندر ایک سپیسیفک پورشن لیمٹیشن کا بھی رکھ دیتی ہے اور اس میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی یہ اگر کوئی ڈسپیوٹ اس مقدمے کی اپنا اس لا کے تحت اگر کسی عدالت کے اندر آئے گا تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ جو لیمٹیشن ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے پھر ایکمپل اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی انسٹیوشن کی لیمٹیشن ہوتی ہے اور دوسرا اس مقدمے کو کانڈرٹ کرنے کی لیمٹیشن ہوتی ہے اب جو مقدمے کے انسٹیوشن یہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر منشن ہوتی ہے اور جو اس کی مقدمے کو کانڈرٹ کرنے کا وہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر مینشن ہوتا ہے جیسے کہ اب ایلیگر ڈسپوزیشن ایڈ ٹو تاؤزن فائی ہے اس کے اندر انہوں نے سکسٹی ڈیز مقرر کر رکھے ہیں یکی آپ نے سکسٹی ڈیز کے اندر آپ نے یہ مقدمہ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس کی لیمٹیشن جو ہے وہ انہوں نے الگ سے مقرر کر رکھی ہوگی اور بعض مقرر ایکٹ جو ہے جا قانون جو ہے ان کے اندر لیمٹیشن کٹیگوریکلی آپ گورمنٹ جو ہے وہ مینشن کر دیتی ہے اور اس کے اندر لیمٹیشن بھی مینشن کر دیتی ہے دوسری چیزی ہوتی ہے کہ بعض اوقات گورمنٹ جو ہے کوئی ایک بناتی ہے کوئی قانون بناتی ہے اس کے اندر کوئی سپیسفک نویت کے مقدمات جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں یا ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے تو ان مقدمات کے اندر گورمنٹ جو ہے اس سوری اس ایک کی اندر اس قانون کے اندر گورمنٹ جو ہے پھر وہ کلاس منشن نہیں کرتی لیمیٹیشن کی تو پھر وہ جو مقدمات ہوتے ہیں جو اس پیسیف ایک قانون کی تحت جس کے اندر لیمیٹیشن منشن نہیں ہوتی پھر اس کے لیے یہ لیمیٹیشن ایک انیس سو آٹھ ہے اس کے تحت اس کے اوپر لیمیٹیشن کا پھر اطلاع ہوتا ہے اور تیسری سورج یہ ہے کہ بعض قوانین کے اندر جو عدالت وہ جو گورمنٹ ہوتی ہے وہ عدالتوں کو امپاور کر دیتی ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس اس نوعیت کا کوئی مقدمہ آئے گا تو آپ نے اس کے اندر لیمیٹیشن جو ہے وہ آپ نے مقرر کرنی ہے یا دورانی سماعت مقدمہ اگر لیمیٹیشن کا کوئی پیسے نہ آ جائے یا لیمیٹیشن کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی پڑھ جائے تو پھر یہ عدالتوں کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی سوٹے بل اگر کوئی لیمیٹیشن گرانٹ کرنا چاہیں تو عدالت پھر گرانٹ کر سکتی ہے اور اس کے بعد یہ تو ہوگئے اس کے اوبجیکٹیبز اور اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیفینیشن اب ڈیفینیشن میں یہ جو سیکشن ٹو ہے یہ اکثر نائنٹی پرسنٹ جتنے بھی انیکٹمنٹس ہوتی ہیں جلدہ بنائے جاتے ہیں قانون بنائے جاتے ہیں پروسیجرز بنائے جاتے ہیں پینل لاز ہوتے ہیں یہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ نائنٹی پرسنٹ جو سیکشن ٹو ہوتی ہے وہ ڈیفینیشن کے اوپر ہوتی ہے اس کے اندر مطلب انہوں نے الفاظ منشن کیا ہوتے ہیں اور الفاظ جو اس ایڈ کے اندر قانون کے اندر یا پروسیجرز یا جو بھی ہے انہوں نے لکھی ہوتے ہیں کہ جب اس کے اندر یہ الفاظ آئیں گے تو ان کا یہ مطلب ہوگا اب اگر آپ ڈیفینیشن کے چپٹر کو اگر یا کلاس کو اگر غور سے پڑھیں تو اس میں تین طرح کے آپ کو ادھر وہ ڈیفینیشن ملیں گی یعنی کہ الفاظ کی تین طرح کی وہ انٹرپٹیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ لکھوتا ہے انورٹڈ کاما کے اندر مثلا اے بی سی لکھا ہوئے انورٹڈ کاما کے اندر ایک لفظ ہے اور اس سے آگے لکھا ہوگا میمز تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے اس کا ڈکشنیری مطلب کچھ اور ہے لیکن اس ائرک کی اندر اس کا مطلب یہ ہے وہ آگے مطلب دکھا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری چیزیں لکھا ہوتا ہے انورٹڈ کاما کی اندر ایکس آگے سے آگے لکھا ہوتا ہے means and includes مطلب کس کا ڈکشنیری مطلب کچھ اور ہے لیکن اس ایک کے اندر اس کا means and includes اس کا مطلب یہ ہوگا اور اس کے اندر یہ چیز شامل ہوگی اور اس کے علاوہ تیسری ایک اور ہوتی ہے انٹرپریشن کی دیفینیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ مسال کے طرف پر انٹرپریشن کاما جو ہے اس کے اندر ایم این او لکھا ہوگا یا کوئی بھی لاب سے لکھا ہوگا تو اس کے آگے لکھا ہوگا includes یا does not includes تو یہ تین طرح کی انٹرپریشن مطلب کہ اس میں یہ چیز شامل ہے یا یہ چیز شامل نہیں ہے یہ تین طرح کی اس کے اندر پر دیفینیشن کے اندر آتی ہے تو جب آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا لفظ آئے گا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر اس کا مطلب کیا ہے اگر مطلب نہیں بتایا گیا تو means and includes اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا چیز شامل کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یا اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو یہ دیفینیشن آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے تو یہ لیمیٹیشن ایڈ انیس سو آٹھ کی جو سیکشن ٹو ہے جس کے اندر جو مختلف ورڈز دیا گیا دس گیارہ ورڈز دیا ہیں ان کی جو انہوں نے انٹرپیٹیشن کی ہے اس میں سیکشن ٹو سب کلاس ون اس کے اندر انہوں نے اپلیکانٹ دیا ہے اور اپلیکانٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہر وہ سائل شامل ہے ہر وہ اپلیکانٹ شامل ہے جو اپنے یا کسی دوسرے کے حق کے لیے اپلائی کرتا ہے اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ جو سب کلاس سیکشن ٹو سب کلاس ٹو وہ ہے بل افیکسین بل افیکسین سے مراد بل افیکسین یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے نگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر دی گئی ہے اور اس کی وہی سیم میننگ جو ہے یہاں پر بھی اس میں وہی میننگ ہے جو یہاں پر میننگ لی جائے گی مطلب کہ بل افیکسین جو ہے جو نگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے آپ نے وہی ڈیفینیشن ادھر بھی آپ نے استعمال کرنی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر چیک اور ہنڈی بھی شامل ہیں چیک اور ہنڈی انکلورز ہیں شامل ہیں اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے سیکشن ٹو سب کلاس ٹو اس میں ہے بانڈ اب بانڈ گئے بانڈ میں ہر وہ دستاویز شامل ہے ہر وہ انسٹرومنٹ شامل ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی شورد نہیں دیتا ہے گرنٹی دیتا ہے کہ آئی ویل پی اور اس کے لئے وہ پرامس کرتا ہے کہ آئی ویل پی دس امون اور اگر اور وہ اس کا عید کرتا ہے کہ اگر یہ اس بندے نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اگر کوئی بندہ مشروط ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام نہیں کرے گا اگر یہ کرے گا تو میں اس کا عید کرتا ہوں کہ میں راکم دوں گا یا بندہ عید کرتا ہے یا پرامس کرتا ہے یا بندہ وہ بانڈ کے اوپر دستقاط کر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ یہ ایکٹ نہیں کرے گا اور اگر یہ بندہ ایکٹ کرے گا تو میں پیسے دوں گا اور یہ کسی ایکٹ کے کرنے یا نہ کرنے سے مشروط ہوتا ہے کوئی بانڈ اور اس کے لئے کوئی تیسرا بندہ وہ شورٹی دیتا ہے کسی فرسٹ من چوتھی چیز جو ہے سب کلاس فور کے اندر وہ ہے ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں جی مدالعہ کو ڈیفینڈنٹ کے اندر ہر وہ شخص شامل ہے جو اکتنفی کی صورت میں دعویٰ دائری کا باعث بانتا ہے یا جو لائیبلیٹی ادا کرنے کا باعث بانتا ہے یا جو ریکوائیٹ ٹو بی سوڈ ریکوائیٹ ٹو بی سوڈ اس کے بعد پانچویں چیز ہے ایزمنٹ ایزمنٹ کے اندر شامل ہے حق کے حسائش حسائش میں ہر وہ حق شامل ہے جو اگرچہ کانٹریکٹ کے اندر منشن نہیں ہوتا لیکن معاہدی کے اندر موجود ہوتا ہے پریما فیشہ ہی موجود ہوتا ہے بادی و نظر کے اندر وہ موجود ہوتا ہے تو رکاوٹ بننے والا اس کے اس ایزمنٹری رائٹ کی رکاوٹ بننے والا رکاوٹ دور کرنے کا پابان ہوتا ہے اگرچہ یہ رکاوٹ اس کی اپنی پراپٹی اندر ہی کیوں نہ ہو تو یہ مطلب ہے ایزمنٹ کا اس کے بعد سیکس سیکشن ٹو سیکشن ٹو اس کے اندر کہتے ہیں جی کہ فارم کنٹری فارم کنٹری سے مراجی ہے جی فارم کنٹری ادر لن پاکستان آل دی کنٹری اس کے بعد ہے جی سیون سیون کے اندر ہے گوڈ فیت اب گوڈ فیت کے اندر دوز نٹ انکلوڈز کا لفظ ان ان استعمال کی ہے جیسے ای اپ ٹوڑڈ یو انیشنلی کہ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ بدنیتی ڈسانسٹلی with negligence with dishonesty with negligence and without any care if a person done any job these are not included in what do مطلب کہ بدیانتی سے یا غفلت سے یا بے اختیاتی سے کیا ہوا کوئی بھی کام گوڈ فیت کے اندر شامل نہیں ہے اس کے بعد ہے جی سیکشن ٹو ساب کلاز ایٹ اس کے اندر انہوں نے پرینٹیف کو ڈیفائن کیا ہے پرینٹیف کہتے ہیں مدہی کو اور پرینٹیف میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اپنے لیے جب وہ کوئی دعوہ دائر کرنے کا یا سوٹ پائل کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ پرینٹیف ہوتا ہے اس کے بعد ساب کلاز نائن ہے اس کے اندر پرامیسری نوٹ ہے پرامیسری نوٹ کی وہی ڈیفینیشن ہے جو نیگوشیابل انسٹرمنٹ ایکٹ کے اندر دی گئی ہے وہی ڈیفینیشن جو ادھر لی گئی ہے وہی ڈیفینیشن ادھر بھی استعمال ہوگی اس کے بعد آتا ہے دس نمبر پر سوٹ ہے سوٹ سے مراد ہے کہ سوٹ میں دس ناٹ انکلوڈ اپلکیشن اینڈ اپیل سوٹ دس ناٹ انکلوڈ اپلکیشن اینڈ اپیل کہ یعنی سوٹ میں اپیل اور اپلکیشن شامل نہیں ہے اور اس کے بعد ٹرسٹی ٹرسٹی میں کیا چیز شامل نہیں ہے ٹرسٹی دس ناٹ انکلوڈ بنامی دار مٹی گیجر مارٹی گیجی جس نے اپٹر دی ایکسپائری اپٹر دی پیریڈ او مارٹی گیج ایسی سٹل ان پوزیشن اف سچ پروپرٹی اور مرتعین باقبضہ جس کو آپ کہتے ہیں مارٹی گیجی اینڈ ویڈ پوزیشن وہ بندہ یا جو غیر قانونی طور پر جو بندہ کسی پروپرٹی کے اوپر قابض ہوتا ہے یہ لوگ ٹرسٹی کے اندر یا ٹرسٹی کی ڈیفنیشن کے اندر شامل نہیں ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ٹرپک جو ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے کلیر ہو گیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی پیسٹن ہے کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے پوچھنا چاہتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ پیس